سر یہ کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں جو اس وقت موجودہ کرکٹ کا جو حال ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کے میار کی ایک ٹیم نہیں ہے کون لوگ اس میں انوالو ہیں پاکستان کا کرکٹ بورڈ اس طرح ہے جس میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں پولیسی چینج ہوتی ہیں لوگ نئے آتے ہیں پرانے کو نکالا جاتا ہے سسٹم کو ہر پانچ آل پانچ سال بعد چینج کیا جاتا ہے کنسسٹنسی نہیں آتی تو ونس فور آل اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنائیں جس میں لوگ ایک سسٹم کے مطابق آئیں اور ایک لانگ ٹرم پولیسی جب تک نہیں اپنائیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے اندر پرفارمنس کی جو میرمنٹ ہے وہ ہو نہیں سکتی جب تک اس سسٹم آگے تک چلے نا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے دپارمنٹس کو ختم کیا جائے ریجن کو لے کے آنا جائے چاہیے تو میری بھی خان صاحب سے اس کے حوالے میں بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ دوہزار چار میں جب یہ نیا ریجنل سسٹم آیا تھا تو میں اس کمیٹی میں تھا میں اس نے کافی رول میں نے پلے کیا تھا یہ ریجنز بنانے کا ٹیم آرٹ ہم نے ریجن بنائے تھے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ وہ آٹھ بنائے تھے تین سال چلے تھے اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی مرضی سے پولیٹی سائز کرتے ہیں اس کو اور سولہ اور بیس بیس تک کر دیتے ہیں تو اگر آپ آج بنائیں گے بھی چھے پہ لے آتے ہیں تو یہ دوبارمنٹ بند کر دیتے ہیں تو کچھ سالوں بعد جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو وہ دوبارہ سے وہ پھر اس کو بڑھا دیں گے تو اس طرح سے تو آپ کچھ چیزیں صحیح ہوں گی پھر خراب ہو جائیں گی تو اس کا ایک پرمنٹ حال ہونا چاہیے آپ کا کوئی طریقے کار ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو سرٹین اماؤنٹ آف اس کی اپروول جو ہیں وہ اسمبلی سے لینی ہے یا آپ نے پتہ نہیں سینٹ سے لینی ہے کیونکہ یہ تو پچھلے تیس چالیس سال سے اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں